ہیلو دوستو کیسا آپ سبھی لوگ امیت کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہیں گئے پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیوز ملتی ہیں پورے فیک کے ساتھ اور آپ کا خود کا ہی چینل ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو انفرمیگنیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس میں صحیح ایک دشمن ہے لیبنان اس کے ساتھ کوئی پیس ڈیٹی سائن نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ٹیکنکلی وہ وار میں ہے لیکن اسی دوران یہاں پر ایک پیس کا سنکیت ہمیں دیکھنے کو ملا دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر دونوں دیشوں کے بیچ میں میری ٹائم باؤنڈری کو لے کر دیسپیوٹ چلا رہا تھا لیکن اب یہ دیسپیوٹ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر دونوں دیشوں کے بیچ ایک ہسٹاریک ڈیل سائن ہو گئی ہے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ آف شور گیس کا کیا معاملہ ہے اور کیا اس ڈیل سے دونوں دیشوں کے بیچ فائدہ کچھ ہونے والا ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو سی این بی سی اسرائیل این لیبنان ریچ اسٹاریک ایگریمنٹ ریزول لانگ رننگ میری ٹائم بارڈ ڈیسپیٹ یعنی کہ اسرائیل اور لیبنان ایک اسٹاریک ایگریمنٹ پر پہنچھ رہا ہے تاکہ ان کا جو لمبے سمعے سے بارڈ ڈیسپیٹ چلتا ہوا آرہا اس کو ختم کر لیا جا سکے اسی طرح سے ال جیجی رہے ہیں لیبنان اسرائیل رہیچ ہسٹارک اگریمنٹ اور مریٹائم بارڈرز نیگوشیٹر سے یہ ڈیل بودھ سائیڈ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دونوں طرف ہیں لیبنان اور سریعہ دونوں پارٹیا اس ڈیل سے اگریف کرتی ہیں اور سیٹسفائی ہیں تو اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جو اکثر ویوادوں میں رہتا ہے یہ دیش میڈیلیسٹ میں اسٹیت ہے اور دنیا کا ایک ماتر یہودی دیش ہیں یہ میڈیلیسٹ میں ایک کافی طاقتور دیش ہے لیکن اکثر یہ اپنی طاقت کا غلط طریقوں سے استعمال کرتا ہے یہ اکثر گازہ پٹی پر حملہ کرتا رہتا ہے دو دار آٹھ سے لے کا دو دار اکیس تا اس نے تہرہ سالوں کے دوران اسرائیل نے چار بار گازہ پٹی پر حملہ کیا ہے جس میں ہسارو انیسون سیویلینز کی موت ہوئی ہے اور یہ حملے نہ صرف گازہ پٹی میں کیے گیاتے ہیں بلکہ اسرائیل کی سینہ ویسٹ بینک کے علاقوں فلسطینی شہروں کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور ریڈ ڈالتے ہیں اور یونیٹڈ نیشن میں اگر کسی دیش کے خلاف سب سے زیادہ ریزیویشن آئے ہیں تو وہ دیش اسرائیل ہے اور اسے مانو ادھیکار کے علنگن کا ایک کافی بڑا وائلیٹر مانا جاتا ہے اور میڈیلیسٹ کے زیادہ تک دیشوں کے ساتھ اس کے سنبھن نہیں ہے لیکن ابھی ابراہم ریکارڈ چل رہا ہے تو اس میں کچھ دیشوں سے سنبھن اس کے بن گئے ہیں اور ایسا ہی ایک دیش ہے لیبنان جو اسرائیل کے بالکل نورت میں ہیں اور دونوں دیش پاؤنٹری شیئر کرتے ہیں لیکن دونوں دیشوں کے بیچ کسی بھی طرح کا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے اور اسرائیل نے کئی بار لیبنان پر حملہ بھی کیا ہے اور انیس سو اسی کے دشق میں تو ایک فل سکیل انویزن بھی کرتی تھی جو دوزار تک چلی تھی اور کئی سالوں تک اسرائیلی سننے نے وہاں لیبنان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور پھر دوزار چھے میں اسرائیل اور لیبنان کے ایک ملیشیا گروپ یعنی کہ ایک ملیٹنٹ گروپ جس گلہ کے بیچ ایک وار ہو چکی ہے اور ابھی تک دونوں دیشوں کے بیچ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیس ایکریمنٹ نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے دونوں دیش ٹیکنیکلی وار میں ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ صرف لینڈ بورڈری بیچ میں ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ میری ٹائم ڈسپیوٹ گئے یعنی کہ جو بورڈر ہوتا ہے وہاں سے الگ ہٹ کر سمندر کے حصوں کو لے کر بھی دونوں دیشوں کے بیچ فیواد ہے آپ کو پتا ہوگی یونائٹڈ نیشن کے حساب سے اپنے دیش کی سیما سے دو سو نوٹیکل کلومیٹر آگے تک آپ کا ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بھارت کے حصے میں یہاں پر جو گرین گرین دیکھ رہے ہو یہ بھارت کا ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے یہاں پر سولی انڈیا کا رائٹ ہے جہاں پر آپ کے پاس مشلی پکڑنے کا دھیکار ہوتا ہے اور جو بھی نیچرل اس ایریا میں ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنے کا دھیکار بھی ہوتا ہے لیکن اب اسرائیل اور لیبنان دیشوں کے بیچ میں ایک ایسا اعتحاس ایک سیکریمنٹ سائن کیا گیا ہے جسے شاید آنے والے سامنے میں اسرائیل اور لیبنان دونوں دیشوں کے بیچ ہمیں پیس ٹریٹی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو ہوا یہ ہے یہ ٹیوزڈ یعنی منگلوار کو اسرائیل نے یہ انانونس کیا ہے کہ اس نے لیبنان یعنی کہ اپنے پروسی دیش کے ساتھ ایک اعتحاس ایک ڈیل سائن کر لیا اور اس نے دونوں دیشوں کے بیچ چل رہی ایک کافی لمبے سامنے سے میری ٹائم ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کیا ہے یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں دیش ابھی بھی ٹیکنیکل وار میں ہیں لیکن آگے چل کر اس ڈیل سے شاید دونوں دیشوں کے بیچ رشتے سدھر سکتے ہیں ڈیل کو انانونس کرنے کے بعد اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سبھی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہیں اور ہم نے اس ڈیل کے ذریعے اپنے سیکیورٹی انٹرس کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے اور اسی طرح سے لیبنان نے بھی ایسا کہا ہے کہ اس ڈیل میں لیبنان کی سبھی ریکوائرمنٹ کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور ہم اس سے سیٹسفائی ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ دونوں دیشوں کے پیچ میری ٹائم ڈسپیوٹ کیا ہے اور اس کا سلیوشن کیا نکلا ہے اس کے لیے ہمیں میپ کا سارے لینے پڑے گا تو یہ دونوں دیشوں کا ایکسکلوسیو ایکنومک جون جہاں پر آپ بھومدی ساگر میں سیفرون کلر کا جو ایریا دیکھ رہے ہو یہ والا دکھا دیکھا ہوں یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہو یہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور یہی ایریا دونوں دیشوں کی بیچ دسپیوٹ کی وجہ ہے لیبنان کہتا ہے کہ یہ ایریا میرا دیش کا ہے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ایریا میرا ہے اور دونوں دیشوں کے پیچ یہ تیرہ یہ میرا چلی رہا ہے کافی لمبے سمجھ سے اور کوئی بھی دیش اپنے اس قرم کو چھوڑتا نہیں ہے اور دونوں دیشوں کے ایریا نہ چھوڑنے کے بیچ سب سے بڑی جو وجہ ہے تو کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس ایریا کے پاس آفشور گیس کے بہت بڑے بھندار پائے گئے ہیں اور جس طرح سے آج کل انرجی کے پرائز اتنا بل چکے ہیں کہ اس کو افورڈ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسرائیل اور لیبنان دونوں ہی کافی چھوٹے دیش ہیں اور ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں لیکن اب اگر انہیں انرجی کے ریسورسز مل رہے ہیں تو یہ دونوں دیش چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز ان کے پاس رہیں تو یہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کا ڈسپیوٹ یعنی کہ گیس آفشور گیس کا جو ایریا ہے نا اس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو دونوں دیشوں کے بیچ یہ ڈسپیوٹ دس سال سے بھی جادہ پرانا ہے اس کی شروعہ 2011 مہنکی جب دونوں دیشوں نے یہ کہا تھا ہے یہ علاقہ میرا ہے اور یہ علاقہ میرا ہے لیکن یہاں پر تو دونوں دیش ٹیکنکلی وار میں تھے تو دونوں میں ایسے اس طرح کا ایشو ریزولو ڈپلومیٹک طریقے سے نہیں کیا جا رہا سکتا تھا تو ایسے میں یہاں پر یونائٹیڈ نیشنز کی مدد لی گئی اور یونائٹیڈ نیشن نے دونوں دیشوں کے بیچ مدھیستہ کی اور یہ والا ڈسپیوٹ تب اور زیادہ بڑھ گیا جب ازرائیل نے اس ڈسپیوٹڈ ایریا کے پاس کافی زیادہ ماترہ میں گیس کی کھوچ کی ہے آپ دیکھ آئے ہیں نا یہ والا ڈیریا یہ لیوینتھین تمار دلیت یہ سب گیس فیل ہے اور یہ بہت زیادہ بڑی گیس فیل ہے ان کے اندر بہت زیادہ بیلینس آف ٹریلینس آف کیوبک میٹر اس میں گیس پائی گئی ہے اور یہ گیس اتنی زیادہ ہے جو اسرائیل پہلے دوسری دیشوں سے گیس کھریتا تھا اب وہ گیس کو ایکسپورٹ کرنے لگا ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے جو ڈیل دونوں دیشوں کے بیچ ہوئی ہے اس ڈیل میں کیا کیا سمجھوتے ہوئے ہیں تو دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے ایکسکلوسیو ایکنومک زون سے گیس نکال رہا ہے لیکن جو ایریا دسپیوٹڈ ایریا ہے وہاں پر لیبنان آف شور گیس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا اور خود سے گیس نکالنا چاہتا تھا تو یہ چیزوں سے دونوں دیشوں میں ڈسپیوٹ ہو رہا تھا اسی ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیل کی گئی ہے تاکہ دونوں دیش پیس فولی کام کر سکیں اور اگر کوئی گیس اس ڈسپیوٹڈ وارٹر میں پائی جاتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد تو اس کا فائدہ دونوں دیشوں کو ہی ہوگا اور اس کی رویلٹی دونوں دیشوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ اس ڈیل میں کہا گیا ہے اور یہ ایڈیا پہلی بار دونوں دیشوں کے بیچ میری ٹائم بارڈر کا کام بھی کرے گا اور اس کے علاوہ ہزبولہ جو لیبنان کا ایک ملیٹنٹ گروپ ہے اس نے یہ دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر نیگوشیشنز فیل ہو جاتا ہے نا تو ہزبولہ اور لیزرائیل کے بیچ ٹینسن کافی زیادہ اسکلیٹ ہو جائے گی حالانکہ یہ ڈیل ہو چکی ہے تو اب دونوں دیشوں کے بیچ بارڈر پر شاید کچھ ہو بھی نہیں اور ویسے دیکھا جائے تو یہ ڈیل دونوں دیشوں کے لیے کافی زیادہ پروفیٹیبل ہو رہنے والی ہے دونوں دیشوں کی انکم کا ایک اور سورس مل جائے گا دونوں کو اور یہ ڈیل خاص طور سے لیبنان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ نہیں کیونکہ دیکھا جائے تو لیبنان میں اس سمیں ایکونومک کرائیسس آئی ہوئی ہے اور لیبنان کا ویدیشی مطابندہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ لیبنان کئی بار ڈیفالٹ بھی کر چکا ہے تو ایسے میں انرڈی سیکٹر میں ایک ریسورس ملے گا تو لیبنان کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوگا اور لیبنان میں پولیٹیکل اور فینینشل سٹیبلیٹی بھی آ جائے گی اس کے علاوہ یوروپ میں آج کل انرڈی کرائیسس آ رکھی ہے اور اس کی وجہ ہے روس اور یکرین کے بیچ یود ہے اس کی وجہ سے یوروپین یونین نے بہت سارے دیشوں نے روس پر سینکسنس لگا دی ہے اور روس نے یوروپین کو گیس دینا بھی بند کر دی ہے تو ایسے میں یوروپ میں انرڈی کا ایک سنکٹ بھد پڑا آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر بہت سادہ پروٹیس دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے جرمنی ہو چاہے فرانس ہو چاہے چیک ریپبلک ہو ہنگری ہو بہت سارے دیشوں میں ہمیں یہاں پر پروٹیس دیکھنے کو ملے ہیں اس انرڈی سنکٹ کو دیکھتے ہوئے تو اگر اسرائیل لیبنان کے دسپیوٹیڈ وارٹر سے گیس نکالی جاتی ہے تو یہ گیس سیدھا یوروپ تک جاسے گئے اور یوروپ کی انرڈی کرائیس کچھ حد تک تو کم ہوئی سکتی ہے یعنی اس ڈیل سے دونوں دیشوں کے ساتھ ساتھ یوروپ کے دیشوں کو بھی فائدہ ہونے والا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو لیبنان اسرائیل کے بیچ ابھی موجود ہیں اور ان کو ریزول نہیں کیا گیا تو دیکھیں لیبنان اسرائیل کے بیچ میری ٹائم بارڈر ڈسپیوٹ تو ڈیل کے ذریعے ریزول ہو گیا لیکن اس ڈیل میں ابھی جو لینڈ بارڈر ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا یہ لینڈ بارڈر پر ابھی بھی دونوں دیشوں کے ڈسپیوٹ ہے لیکن دونوں دیش اس پر سیس فائر کو مینٹین کرتے ہیں اور اسے ہم بلو لائن کہنتے ہیں دونوں دیشوں کے بارڈر کے بیچ میں ابھی فیلال اس بارڈر پر یونیٹیڈ نیشنز کے سینک دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن اگر دیکھ جائے تو جو لینڈ بارڈر ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈسپیوٹ ہے بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اس کو کسی اس طرح کی ڈیل سے ڈیزول نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے پراپرلی ایک پیس ٹریٹی کو ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پورے کے پورے ڈسپیوٹ کو ختم کیا جا سکے اب دیکھتے ہیں میری ٹائم ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے لیکن کیا پتہ اب آگے چل کر شاید پیس ٹری ٹی پی ہو جائے یہ تو فیوچری بتائے گا آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائیے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching I really appreciate you for this time God bless you all now signing off